اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب بیل ہوں گے تو یہ جو ویڈیو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آئی سی ٹی کل زون کے انڈیکیٹر کے بارے میں یہ جو آئی سی ٹی کل زون ہیں یہ جو ٹائم ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ مطلب کہ آپ کو کوئی ضرور نہیں کہ آپ ہار ٹائم چار کے اوپر بیٹھ رہیں جسٹ آپ ان کا ٹائم نوٹ کریں اپنے پاس رکھیں جیسے یہ ٹائم ٹائم آن ہوت اس ٹائم کے اندر آپ جو اپنا سیٹ اپ پہ ٹریڈ جس سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس سیٹ اپ کو دیکھیں اگر تو ٹریڈ بن جی ہے تو آپ اس سے ٹریڈ پلے کریں تو یہ چیز ہے اس کی تو سیمپل انڈیکیٹر کی ٹیپ کے اندر آئیں تو ادھر لکھیں آئی سی ٹی تو آگے آپ آئی سی ٹی کل زون لکھیں گے یہ جو پائی وارٹ سے لکھا ہوا ہے ٹی ایف او یہ انڈیکیٹر آپ نے لگانا ہے اس کے آگے آپ اس کے میرے ویور دیکھ سکتے ہیں جتنے لوگ یوز کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریڈ فور آپس یہ ہے تو یہ آپ نے انڈیکیٹر لگا لینا ہے تو یہ میرا انڈیکیٹر لگ گیا ہے تو یہ آپ کو بائی ڈیفالٹ ملے گا ایسے یہ انڈیکیٹر جب آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ ایسے ملے گا تو اب اس کی ہم نے سیٹنگ مغیرہ کرنی ہے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ اس کے بعد یہ بلکل ہمارے پاس پرفیکٹ ہو جائے گا تو یہ ہم ایک ڈے مارک کر لیتے ہیں یہ گولڈ ایٹین پہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے مینز کے ایک ڈے کی کینڈل دو کینڈل اوپن ہوتی ہے گولڈ کے پہ تو دوسری جو فورس کرنٹی ہے وہ سیونٹین سے سٹارٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس تو اس کی انڈیکیٹر لگو بلڈ ڈبل ٹپ کریں تو آپ کے پاس یہ سیٹنگ آ جائے گی تو یہ ہے اس کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیشن ڈرہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو بیک ٹیسٹ کر لیں گے پھر آپ ابھی یہ میرے پاس تین سیشن مطلب کہ تین دن کے اوپر یہ لگا ہوا ہے انڈیکیٹر اس کے پیچھے یہ نہیں لگا تو آپ اپنی مردی سے جتنے دن پیچھے اس کو بیک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسی ٹائم کے اندر مارکٹ کے اندر کوئی والیم وغیرہ یا کوئی ایسا کوئی سین بنا ہے مارکٹ کے لیے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہیں تو آپ سیمپل اس کو کم کر کے کر دیں مطلب کہ ایک کیوپری تو آپ کو یہ بس ایک یہ جو ڈے ہمارے پاس ہوگا بس اسی کیوپری ایمپلیمنٹ مطلب رہے گا تو تیادہ چارٹ ہمارے پاس کے لیے رہے گا مطلب کہ چارٹ گندہ نہیں ہوتا تو اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ آپ رکھیں ایم فیفٹین مطلب کہ انٹرا ڈے جو ہم ٹریڈ دیکھتے ہیں جو ٹریڈ سیٹ اپ دیکھتے ہیں وہ ایم فیفٹین آہ ایم ون ایم تیری انہی ٹائم فریم کے اوپر ہم ٹریڈ پلے کر دیں تو بس آپ انہی ٹائم فریم کے اوپر ہی اس چیز کو مطلب کے رکھیں اگر آپ اس کو کر دیں گے اوپر آہ ڈیلی ویکلی پہ تو پھر یہ مطلب چارٹ بہت گندہ ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ چارٹ کے اندر ہو کہہ رہا تو سمپل اس کو ایم فیفٹین کریں کہ ایم فیفٹین ٹائم فریم اور اس سے نیچے نیچے والے جو ہمارے پاس ہیں آہ ان کے اوپر یہ مجھے نظر آئے تو نیچے یہ جو ٹائم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے ٹائم یوز کرنا ہے یو ٹی سی مائنس فائیو نیو یوک والا ٹائم ہے تو ابھی اس کے اوپر جی ایم ٹی آہ مائنس فور ٹائم فریم آہ ٹائم لگا ہوا ہے تو ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹائم ٹھیک ہے مطلب اگر تو یہ ٹھیک چاہ رہا ہے تو پھر ہم نے ٹائم پہ مطلب کو ٹائم کو اس جگہ سے نہیں تھیرنا تو ایشین جو رینج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بیس سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ہو رہی ہے انیس سے سٹارٹ مطلب کہ ایک گھنٹہ جو پیچھے ہے تو اس کو سمپل اوپن کریں تو جی ایم ٹی مائنس فائیو کر دیں کیونکہ ابھی مائنس فائیو چل رہا ہے تو جب یہ مائنس فور ہوگا آٹو تو آپ بھی اس کو مطلب کے مائنس فور پہ کر دیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا بیس سے لے کے زیرو زیرو تک یہ ہمارے پاس ہو گئی ایشین رینج تو یہ آگے دو سے لے کے پانچ تک ہمارے پاس ہو گیا لندن کا کلدن آہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے سات بجے سے لے کے دس بجے تک نیو یورک کا کلدن تھی یہ مطلب کہ نہیں شو ہو رہا اس کی ہم مطلب کے سیٹنگ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں شو ہو رہا اس سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے ہمیں جسٹ انڈیکیٹر چاہیے یہ یہ لائن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے کام کی نہیں تو ہم نے ان کو مطلب کے ہتم کر دینا چار سے کہ ہمیں باس کلیر چیز نظر آئے جو چیز ہمیں چاہیے تو آپ نیچے آئیں یہ لکھا ہوا ہے آہ شو لیبلز مطلب کہ یہ جو اوپر ہمیں لیبلز نظر آ رہے تھے وہ اب ہتم ہو چکے تو یہ شو پیریٹ لکھا ہوا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ شو پیریٹ تھے یہ جو لائن سے لگی ہوئی تھی ان کی ان کو بھی ہم نے ہتم کر دینا تو یہ جو ہمارے پاس لائن ہے ان کو ہم ہتم کریں گے اس سے شو پیریٹ سے شو پیریٹ کو آپ انچک کر دیں تو یہ لائن جو ہیں ہمارے پاس جہود بہود ہی ہتم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ابھی چارٹ ہمارے پاس بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے ہمیں بس یہی چیز چاہیے مطلب کہ جو سیشن ہے یا کلزون ہے ان کے اوپر ہمیں بس یہ باکس جو ہے یہ نظر آنے چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ یہ کلزون ہے یہ اس کا ٹائم ہے تو یہ جو ڈسپلی چیک آ رہا ہے کلزون کے اوپشن کے اندر اس کو بھی آپ نے انچک کر دینا ہے یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس یا یہ وہ یہ اب ہم جسٹ یہ کلر سے یاد رکھیں گے کہ یہ کون سا کلر اور ساتھ میں جب ہم نیچے ٹائم دیکھیں گے تو یہ ہود بہود ہمیں پتہ چال جائے گا اس کو بھی ہم نے انچک کر دینا تو اس کے بعد نیچے یہ ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہمیں نہیں چاہیے یہ جو باکس ٹرانسپرینٹس ہی ہے مطلب کہ یہ زیادہ ہی ویزیبل ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ہم ایٹی پہ کرتے ہیں اس کو ہاں تو اب یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے اس کو ہم نے رکھنا ہے ایٹی پہ کیونکہ یہ زیادہ ہی ہمیں کلر نہ نظر آئیں چارٹ کے پر یہ اس کے لیے تو ایشیا کا ٹائم ہمارے پاس بلکل ٹھیک یہ جو ہے ہمارے پاس لندن کا کل دن دو بجے سے لے کے پانچ تک یہ بھی بلکل ٹھیک یہ دیکھ سکتے ہیں دو سے پانچ یہ جو نیو یورک پی ایم نیو یورک لنج این وائ ای ایم یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں یود ہوتی ہیں اس کے لیے انڈیسز جو ہوتے ہیں ہم نے جسٹر ہم ٹریڈ بس کرتے ہیں فورکس اور کرپٹو تو فورکس کے لیے یہ ہمینے چاہیے تو ہم اس کو سیمپل آنچک کر دیں گے ہم نے یہ دو رکھنے یہ جو اوپر والا نیو یورک ای ایم والا ہے نا اس کا جو ٹائم میں اس کو ہم نے اٹھا کے کر دینا ساتھ پہ مرتل کے ساتھ بجے ہمارے پاس نیو یورک گلدون سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ سے لے کے ہوتا ہے ہمارے پاس دس بجے تک تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ ساتھ سے لے کے دس تک یہ مطلب کہ لائن یہ لگ چکی ہے تو یہ ہمارا ہو گیا نیو یورک کا گلدون تو اب ایک رہتا ہے جو دس سے لے کے ہوتا ہے ہمارے پاس بارہ بجے تک لندن کلود گلدون تو یہ جو نیو یورک لنچ تھا اس کی سیٹنگ ہم کر دیں گے لندن کلود گلدون کی لندن کلود گلدون ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے دس بجے یہ سارے ٹائم میں بتا رہا ہوں نیو یورک ٹائم کے مطابق یو ٹی سی منس فور کیونکہ ایسے آپ ایزی رہیں گے آپ اس کو اپنے لحاظ سے بھی سیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے اوپر ہمارے ڈے کے لحاظ سے آپ انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں وہ اپنے ٹائم کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھ لیں لیکن آپ نے اس کی سیٹنگ یو ٹی سی منس فائی بھی رکھنی نیو یورک ٹائم کے مطابق تو ایسے ہم سارے ایزی رہیں گے تو یہ ہو گیا دس سے لے کے بارہ بجے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس بن چکا ہے لندن کلوز کلزون کا تو اس کی ایک دفعہ ہم لک دیکھتے ہیں تو یہ ریڈ لائن سے ایک ڈے سٹارٹ ہوا سب سے پہلے یہ بن گیا ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایشین رینج بنی پھر دو بجے لندن کا کلزون دو سے پانچ پھر یہ نیو یورک کا کلزون سٹارٹ ہوا سات بجے سے لے کے یہ رہا ہمارے پاس دس بجے تک دس سے لے کے یہ رہا بارہ بجے تک لندن کلوز کلزون یہ سیمپل یہ ہمارے پاس ٹائمز ہوتے ہیں ایک دن کے لیے ٹریڈنگ لینے کے لیے تو آپ اس سے پیچھے جائیں یہ ایشین رینج لندن کلوز کلزون تو مارکیٹ کے اندر ہائی والیم جو آتا ہے وہ آتا ہے نیو یورک سیشن کے اندر یہ آپ نے بات ہمیشہ یاد رکھنی یہ نیو یورک سات بجے کا ٹائم ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی امپورٹینٹس ہوتا ہے اور ایک جو ہمارے پاس نیوز ہوتی ہے نیوز کا جو ٹائم ہوتا ہے نیوز کا ٹائم ہوتا ہے ایٹ بج کے ایٹ بیس پہ نیوز آتی ہمارے پاس ایٹ بیس پہ اگر آپ اس کو ایم فائیو کے اوپر جا کے دیکھیں گے نیو یورک ٹائم کے مطابق یہ ایٹ بیس کی یہ کینڈل ہے ایٹ بیس کے بعد آپ دیکھ سکتے مارکٹ نے کیا کیا لندن کے ہائی کی لیکویڈیٹی اوڈ آئی اور اس کے بعد آل داوی مارکٹ نے لندن کے لوگ کی لیکویڈیٹی لی ایشیا کے لوگ کی لیکویڈیٹی لی یہ ہمارا انڈیکیٹر تیار ہو چکا ہے تو یہ جو نیچے لکھا ہوا فرائیڈے یہ ڈیز آ رہے ہیں ان کو بھی ہم حضم کریں گی کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اپنا چارٹ کلیر چاہیے اور ایک یہ جو لائنز یہ لائنز پتہ نہیں کس چیز گیا رہی ہیں اس کو بھی ہم حتم کریں ہمیں جسٹ آن لی کل دون چاہیے تو آپ سیمپل اس انڈیکیٹر کوٹر اوپر ڈبل ٹپ کریں تو اس کو میں دیکھوں گا کہ یہ لائنز کہاں لگی ہو گیا سو اس کے اوپر میں ڈبل ٹپ کرتا ہوں تو نیچے آپ نے آنا ہے اس کے اوپر یہ ڈے اور ویک لیبل اس کو ہم جب آن چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس وہ عریض ہو گیا اب یہ جو ورٹیکل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بارہ وجہ پہ لگی ہوئی ہے ہم اس کو اٹھا کے اگر آپ سیٹ کرنا چاہیں تو فورس کے لحاظ سے اگر آپ سیونٹین پہ کریں گے نا تو یہ آپ کو جب ایک نیا ڈے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ لائن اس جگہ پہ لگ جائے گی لیکن سیمپل اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کو بھی آن چیک کر دیں تو یہ سب کرنے کے بعد اس کو آپ سیٹنگ کے اندر آئیں گے آپ سیو ایس ڈیفال کریں گے تو یہ جب بھی آپ انٹیکٹر لگائیں گے یہ آپ کو ہود بہود ایسا ہی نظر آئے گا تو یہ چارٹ کو میں نے ریسٹ کیا تو اب آپ اس کا مطلب کے لک دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم نے اس کی سیٹنگ ساری کر لی تو اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں یورو یو ایس ڈی کی اوپر یورو کی اوپر تو یہاں جہاں تھا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ سات بجے تو ایٹ بیس پہ یہ نیوز کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ والیم اچھا والیم اس جگہ پہ آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل زون کی جو ٹائم ہوگا اس کے اندر یہاں تک ایشیا کے اندر مارکٹ رینج کے اندر رہتی ہے اور ایشیا سے پہلے بھی تو یایسے ہی یہ لندن کا ہوا کل دون سٹارٹ لندن کی کل دون آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لندن کل دون کے اندر ہمیں ایک سیٹ اپ ملا مارکٹ کیسے ان کے ایک موو دیا ہمیں مین چیز یہ والیم کی مارکٹ کسی سائیڈ پہ جاتی ہے باقی ہم اس کو نیکسٹ کور کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر ٹریڈ پلے کیسے کرنی ہے یا اس کے ساتھ سیٹ اپ کون کون سے دیکھنے والے ابھی آپ کے جو بھی سیٹ اپ ہے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز آپ ٹائم کے ساتھ ایسے اس انڈیکیٹر کے ساتھ میچ کر کے اس کو ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں تو یہ سارا ریٹریسمنٹ کا ٹریڈ تھا ٹائم تھا اس کے بعد اگین ہمیں جو ٹریڈ ملنی تھی وہ ملنی تھی ایٹ بیس پہ تو ایٹ بیس کی یہ والی کینڈل ہے تو ایٹ بیس اوپر گیا اس نے لندن کے ہائی ایشیا کے ہائی کی لیکوڈیٹی اڑھائی اڑھانے کے بعد یہ پریویس ایف وی جی پڑھا تھا اس کو ٹاچ کرنے کے بعد مارکیٹ آل دا وے ڈاؤن تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایشیا یہ سارا رین کے اندر تھا یہ جو لندن تھا لندن کا کل دھون اس کے اندر والیم سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہوا اس جگہ پہ یہ سٹرکچر بریک ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد مارکیٹ اگین ریٹریس کرنے نیچے آئی اس یہ جو ہمارے پاس او بی اینڈ یہ ایف وی جیس کو فیل کیا جیسے ہی نیو جو سٹارٹ ہوا تو مارکیٹ نیو جو کے اندر اپ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے لندن کلوز کل دھون اس کے اندر بھی ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں اوپر سے یہ جو دندن کلوز کل دھون اس نے پریویس ڈیج کا جو ہائی تھا اس کے لیکویڈیٹی کو جیسے ہی ہنٹ کیا تو اس جگہ سے یہ جو ایف وی جی تھا اس کو آپ اس سے ٹریڈ پلے کر سکتے سے سیل کی تو ایسے ہم اس انڈیکیٹر کو یوز کر سکتے ہیں تو سی یو نیکس ویڈیو اس کے اندر ہم مین کے ایڈوانس کے طرف جاتے ہیں ابھی یہ جو ٹائم ایڈ پرائز شوری ہے انڈیکیٹر کے یہ سارے ٹائم اگرہ یہ ہمارا کلیر ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں اور ایڈوانس لیول کے ٹاپک کے اوپر